یہ بھی ایک منافقت ہے کہ ایک کام آپ نہیں کرنا چاہ رہے اور مروت کے اندر آپ ہاں کہہ دیتے ہیں پھر آپ کو وہی کام کرنا پڑتا ہے پھر آپ کا دل پڑتا ہے اس کے اوپر آپ کا خون جلتا ہے کہ مجھے اسی وقت نہ کر دینی چاہیے تھی مجھے یہ کام پکڑنا ہی نہیں چاہیے تھا انکار کی عادت ڈالیں جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے آپ موقع کے اوپر انکار کریں اسی وقت نہ کہہ دیں کہ میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا یہ میں نہیں کروں گا یہ مجھ سے نہیں ہوگا لیکن مروت کے اندر آکے ہاں کہہ دینا بعد میں فنس جانا بہت سارے اگزیمپلز ہیں آپ کی زندگی کے اندر اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کھانا کھلائیں آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں تو آپ نہ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں ہے لیکن ہاں کہنے کے بعد فنس جانا ہے پھر سارا وقت جب آپ کھانا کھلا رہے ہوں گے دوستوں کو میسج کر رہے ہوں گے یا تھوڑے جائز گیشتہ پیجیں بعد میں اپنے آپ کو بھی عذیت میں رکھ رہے ہوں گے یا پھر اگر کوئی دوست آپ سے گاڑی کی چابی مانگ لے اور آپ گاڑی اسے نہیں دینا چاہ رہے آپ کو پتا ہے بڑی ریشت ڈرائیو کرتا ہے لیکن آپ ہاں کہہ دیتے ہیں گاڑی دے دیتے ہیں اس کے بعد پڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ یار یہ تو مجھے نہیں دینی چاہیے تھی موکی کوئی پر نہ کر دیا کریں میں آپ کو گاڑی نہیں دوں گا کیونکہ آپ گاڑی ٹھیک نہیں چلاتے اگر کوئی آپ سے رشتے کے متعلق آپ کے والدین پوچھتے ہیں اور آپ اس جگہ پر رشتہ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اسی وقت نہ کر دیں کہ میں یہاں پر رشتہ نہیں کرنا چاہتا میں کسی اور جگہ پر کرنا چاہتا ہوں اکثر لوگ اسی طرح مروت کے اندر والدین کے سامنے ہاں کر دیتے ہیں پھر بعد میں چونکہ پہلے ہی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے لیکن مروت کے اندر ہاں کہنے کے بعد تمام عمر کے لیے اپنے آپ کو اس لوگ میں فنسا لیتے ہیں اور ساری عمر ان کی افسوس کے اندر نکل دیا ہے کار کرنا ایک فن ہے اور یہ فن سب کو آنا چاہیے ٹریٹ فارورڈ ہو کے زندگی گزارے ہیں کیونکہ جتنے ٹریٹ فارورڈ رہیں گے اتنی زندگی آپ کی آسان ہوگی آپ کا ظاہر اور باطن سیم ہونا چاہیے جو چیز آپ کے دل کے اندر ہے وہی چیز آپ کی زبان پر ہونی چاہیے اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ مجھے میسج کرنا چاہ رہے ہیں میرے انسٹرگرام کاؤنٹ پر میسج کریں تینکیو ویڈی مچ